ہماری ذمہ داری ہے سیاست میں آنا اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے کیا اور سارے مزرگوں نے کیا تو یہ سنت ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں ہمارے مدارس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مادہ پولٹیکل سائنس کا شامل کیا جائے تاکہ نئی سیاست کے دعو پینج کے ساتھ اس کی بنیادوں کو اس کی شاخوں کو اور دیہات کا نظام کیسے چلتا ہے تسویہ کا کیسے چلتا ہے شہر کا کیسے چلتا ہے ملک کا کیسے چلتا ہے یہ ساری چیز کے گر ہم سمجھ سکے ہیں ہم یہ کہتے ہیں فلانتہ خراب ہے فلانتہ کرپٹ ہے فلانتہ گرہ ہے وہ شراب بارتا ہے وہ پیسے دے کے اوٹ لے کس کو پیسے دیتا ہے تو جنتہ کو پیسے دیتا ہے ہم کی یہ کہتے ہیں کہ جنتہ پیسے لیتے کیوں اصل جو آپ کو کام کرنا ہے کسی کو بھی اوٹ دینا پڑے اور فرقہ پرست تناصر کو دبانا پڑے اس وقت یہ وقت کی اہم ضرورت ہے آپ سب ملکے اس کو ور دیجئے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو کیونکہ فرقہ پرستی اس وقت اُبھر رہی ہے یہ کنٹیمپریری زہر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس ٹی وی ناظرین میں عبد الرشید صلفی آپ کا میزبان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا دلچسپ پروگرام ہمارا مدہ ہمارا مدہ میں آج ہم بات کریں گے سیاسی شعور پر اسلام کا تصور سیاست کیا ہے ماضی میں خلفائے راشدین کا طرز سیاست کیا تھا اور موجودہ دور میں مسلمانوں میں سیاسی شعور کا فقدان ہے اس کی بازیابی کے لئے کیا تدابیر اختیار کیے جائیں موضوع کے ان تمام گوشوں پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ علماء کرام کا ایک پینل موجود ہے انشاءاللہ اس موضوع پر مفصل اس اپیسوڈ میں گفتگو ہوگی آئیے میں آپ کا تعریف کرا دوں اپنے علماء کرام سے آج کے اس پروگرام کے ہمارے پہلے مہمان ہیں انجینئر عابد اطحر صاحب آپ جماعت اسلامی اندھیری کے امیر ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو اس موضوع کے حوالے سے ہمارے سوالات کا جواب دیں گے شاہد مہین قاسمی صاحب مہد الخیرین ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر معلونی ممبئی میں آپ استاد ہیں اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں شیخ رضاولہ عبدالکریم مدنی صاحب آپ ناظم تعلیمات ہیں جامعہ سید نظیر حسین محدث دہلوی میں آپ جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں ناظم اشرف مصباحی صاحب جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے آپ فارغ تحصیل ہیں اور ایران سے آپ نے گریجویشن مکمل کیا ہے سرے دست آپ جامعہ عارفیہ سید سرامہ الہاباد میں مدرس ہیں سنی مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے ناظرین کرام ہمارا مدہ پورگرام کا مقصد سماج اور معاشرے میں جو دینی فکری اخلاقی سیاسی مسائل اور معاملات پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو کتاب و سنت کی صحیح رہنمائی دینا ہے باطل افکار و نظریات کا دفاع کرنا ہے اور اسی طرح سے دیگر مسائل کے تعلق سے ہم کو اپنے ناظرین کو معلومات اسلام کی صحیح فرام کرنا ہے یہ اس پروگرام کا مقصد ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور باقاعدہ بحث کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ سیاسی شعور آج کے اس اپیسوٹ کا موضوع ہے تو پہلا سوال میں انجینئر صاحب آپ سے کروں گا کہ سیاسی شعور ہے کیا اس کا مفہوم کیا ہے آپ بتائیں تاکہ بحث کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو سیاسی شعور اس کو انگلیس میں پولیٹیکل کانشیسنس بھی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے وقت کے حالات سے باخبر رہنا ہے جو حکمران ہیں ان کی پولیسیوں سے آگا ہونا ہے آپ کے کیا حقوق ہے اس کو جاننا ہے اور اس وقت جس معاشرے میں اور جس ماحول میں آپ رہتے ہیں کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے اور کیسے اس سیاست کے ذریعے سے لوگوں کا بھلا کیا جائے یہ تمام چیزوں کا احساس ہونا اور شعوری طور پر احساس ہونا اس کو سیاسی شعور کہتے ہیں کہ آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت میں جس جگہ پر رہ رہا ہوں جس ملک میں رہ رہا ہوں اس سے دوسرے ممالک پر کیا اثرات ہونے والے یعنی ان کی پولیسیوں سے باہر کے ملکوں پر کیا اثرات ہو رہا ہے تو یہ انٹرنیشنل لیول پر بھی جو اثرات ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھنا اور لوکل لیول پر اس کے اثرات کیا یہی سیاست شاہد مہین صاحب دوسرا سوال آپ سے کروں گا سیاست کیا اسلام سے الگ ہے یا اسلام ہی کا ایک حصہ ہے اس تعلق سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں یہ اسلام مکمل نظام حیات کا نام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے افعال کے ذریعے سے اپنے اعمال اپنے الفاظ جن کو احادیث ہم کہتے ہیں اس پورے دین کی تشریح کر چکے ہیں سیاست اردو میں بھی بولا جاتا ہے اور یہ عربی کا لفظ ہے ساسا یسوسو سیاستا تو ساسا ناسا لوگوں کی سیاست کرنا کا مطلب لوگوں کے انتظام کو سنبھالنا لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کرنا تو لوگوں کی زندگی کی جو مسائل ہیں ان کو کنٹرول کرنا ان میں ان کا تعاون کرنا چلانا اس کو سیاست کہتے ہیں تو یہ جو لوگوں کے امور کو چلایا جاتا ہے لوگوں کے مسائل میں ان کا حل کیا جاتا ہے یہ تو اسلام کو بہت بڑا حصہ ہے جو نبی اکرم علیہ السلام نے مدینہ میں آنے کے بعد خاص طور سے فوری طور پر کیا تھا اور پورے انتظام کو سنبھالا تھا اس میں پہلی فرصت میں غیر مسلمانوں کو بھی ساتھ لیا تھا کہ مدینہ جو ایک جگہ ہے خاص شہر ہے اس کے تمام باشندے مل کر کے اس کو ایک ملک کی حیثیت سے دیکھیں ایک شہر کی حیثیت سے دیکھیں باہر والے اس کے اوپر کسی طرح کی اگر تکلیف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب لوگ مل کر کے اس کا دفاع کریں یہ پورا ایک نظام دیا تھا جس میں دین بنیاد نہیں بلکہ وہاں کے رہنے والے لوگ بنیاد تھے تو اللہ کے بندوں کے معاملات کو سنبھالنا انہوں کو مدد کرنا یہ سیاست ہے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں شیخ بھی جانتے ہوں گے کل میبزی کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کسی میں اس سے پہلے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مبادی الفلسفہ تو وہاں سیاست کی تعریف کی گئی ہے سیاست ایک مدنیہ یعنی گھر کا انتظام ایک ہے ایک اس سے اور بڑھ کر انتظام ہے ایک ملک کا انتظام ہے تو سیاست کے معنی ہے انتظام کرنے کے اسلام ہی کا ایک حسن اور یہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے مسائل کے حل کرو ان کی مدد کرو ان کا انتظام کرو اور پہلے ایک زمانہ تھا جو ہوم سائنس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں آج جو ہوم سائنس ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے لوگوں کی ضروریات بہت کم تھی بہت کم مسائل تھے اب یہ ساری ضروریات بڑھ گئیں اب وہ گھر سے پھر ایک ملک اور ملک سے پوری دنیا گلوبل بن گئی تو ان تمام تناظر میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا یہ ایک حصہ ہے دین کا تو سیاست دین کا حصہ ہے اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے لیکن سیاست کا جو عام معنی چل لہا ہے چال چلنا لوگوں کو نقصان پہنچانا اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی حصہ نہیں ہے شیخ رضا اللہ صاحب یہ سوال آپ کے لئے ہے خلفائے راشدین کا طرز سیاست کیا تھا الحمدللہ صلات و السلام علی رسول اللہ وعلى آلہی وعصابہی ومنوالہ جیسے کہ حضرت مولانا نے بتلایا کہ سیاست حقیقت میں جس ملک میں جس شہر میں جس علاقے اور محلے میں آپ رہتے ہیں اس کے نظام کو چوست درست رکھتے ہوئے وہاں کے باشندوں کے لئے امن و امان فراہم کرنا اور زندگی گزارنے کے وسائل کو بہتر انداز میں جٹانا یہ ہے اصل میں سیاست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو جو بنیادیں فراہم کی ان بنیادوں میں ایک کی طرف مرانا نے اشارہ کیا اور وہ بہت بڑی بنیاد ہے آج کے زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم زیادہ اجاگر کریں کہ آپ نے وہاں مدینہ میں بڑی قوت جو تھی وہ یہودیوں کی تھی لیکن پاس میں نصارہ بھی رہتے تھے ان کے ساتھ بھی آس پاس کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ بھی معاہدے کیے اور آج وہ معاہدے باقیدہ طریقے سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک کتاب میں شائع فرما دیا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمینین خلفاء راشدین نے جب سیاست کو لیا تو چونکہ آبادی بڑھ چکی تھی ضرورتیں بڑھ چکی تھی افراد بھی بڑھ رہے تھے ضرورتیں بھی بڑھ رہی تھیں تو جیسے جیسے ضرورت بڑھی ویسے ویسے اس میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا گیا اور حضرت عمر بن خطاب چونکہ حضرت عمر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت کم مدت ملی اور زیادہ تر وہ خلافت اسلامیہ کے مسائل کو مضبوط کرنے اس کی جڑوں بنیات کو مضبوط کرنے میں لگے رہے مرتدین کا مسئلہ ہو یا ملکرین زکاة کا ہو یا معاندین کا ہو مسائلما قذاب کا ہو یہ سارے وضرت عبو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب خلافت گئی تو وہ جھار جھنکار جو تھے رکاوٹ جو تھی وہ سب ختم ہو چکی تھی اب انہیں پورا موقع ملا خلافت اسلامیہ کو بڑھانے کا اسلام کو وسط پذیر کرنے کا تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے دیوان بنایا ہے کچھ ایسے لوگ اس میں نوکری میں رکھے جو ان تمام چیزوں کو تو فوجیوں کی باقاعدہ طریقے سے انٹری اس کا ایک دیوان بنایا گیا ان کے لیے وظیفے کا انظام ماہانہ تنخواہ کا انظام اور کون کس جنگ میں گیا ہے یہ ساری چیزیں ان کے پیچھے کتنے لوگ رہ گئے ہیں اس تمام کی علم شبلی نے الفاروق میں بہت ساری چیزوں کا یہ ذکر کیا ہے جی نادیم صاحب خلفائے راشدین کا طرز سیاست کیا تھا مولا نے جو کچھ بتایا اس پر مزید اسی چیز کو آپ آگے بڑھا دیجئے دیکھئے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سیاست کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر دنیا میں کتنے قسم کی حکومت کے طریقے پائے جاتے ہیں ایک جو حکومت کرنے کا طریقہ ملتا تھا بادشاہت کرنا یعنی ایک بادشاہ ہوتا تھا وہ بادشاہ جو ہے عوام پر رعایہ پر حکومت کرتا تھا اس کے بعد پھر جو ایک طریقہ یہ بھی جو موجودہ دور میں آیا ہے جدید زمانے میں وہ ہے جمہوریت کا اور ایک جو ہے جمہوریت میں جو ہے سارے لوگوں کو لے کر کے جو ہے چلا جاتا ہے اور اس کے برعکس جو اسلامی طرز حکومت ہے اور جسے جو ہے خلفہ راشدین نے آگے بڑھایا جسے اللہ کے رسول نے پیش فرمایا ہے وہ ہے خلافت کا طریقہ خلافت میں ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان نہائیت ہی جو ہے قرآمن طریقے سے زندگی گزارتا ہے اور نہائیت ہی عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے ایک ملک میں زندگی بسر کرتا ہے اس میں مساواد بھی ہوتی ہے عدل و انصاف بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ایک انوکھا طریقہ بلکل اسلام نے جو ہے پیش کیا پیش کیا جو مثالی ہے بلکل مثالی جو دنیا میں پائی نہیں جاتی ہے جی بے شک سر آپ کی طرف آ رہا ہوں موجودہ دور میں کیا مسلمانوں میں سیاسی شعور کا فقدان ہے جو منظر نامہ ہے ہمارے سامنے اور جو حالات ہیں مسلمانوں کے اس کی روشنی میں آپ اس کا جواب دیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور کا فقدان ہے اس دور میں دیکھئے اس کی ایک بڑی وجہ تو جہالت بھی ہے پڑھے لکھے کم ہیں مسلمانوں کی حالت ابھی جو کمیشن کے ریپورٹ آئی ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی یعنی ان کی حالت دلیتوں سے بتر ہے یہ ریپورٹ آئی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت ہم کو کیا سٹینڈ لینا چاہیے اور یہ جو شعور مسلمانوں میں کم ہوا اس کی دوسری وجہ ان کے لیڈران بھی ہے نائتفاقی لیڈروں میں موجود ہے جس کی وجہ سے امد بھی یقجہ ہونی ہوں پاتی دیکھئے امد کو یقجہ کر کے صحیح سیاسی شعور کون فرائم کرے گا لیڈر اور لیڈر خود ہی جگڑ رہے تو کیا ہوگا ابھی یہ ہے کہ ان لیڈروں میں کچھ کچھ لیڈر جو ہے مسلمانوں کے واقعی اچھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے لیکن وہ بے بس ہے کیونکہ رہے تو میرے خیال سے کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور کا فقدان تو ہے لیکن اس کی وجہات پہ اگر آپ گوھر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیوں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں میں کنٹیپریری سیچویشن کی بات کر رہا ہوں اس وقت جو حالات ہیں اس میں مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جیسے پہلے تھے آزادی کے وقت یا اس سے پہلے اسی طرح سے ابھی بھی سٹینڈ لے تو یہ صحیح سیاسی شعور نہیں ہوگا ابھی آپ کو جو دوسرے طبقات ہیں جو مسلم نہیں ہیں ہندووں میں بھی بہت ایسے طبقات ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے سب کے ساتھ مل کر کوئی کام آپ کریں گے تو وہ پائدار ہوگا اس وقت ہندوستان کا ایک بہت بڑا طبقہ یعنی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ ہیں دلیتوں کا ایک طبقہ ہے جو مظالم کا شکار ہے اور مسلمان ہیں یہ تینوں مل کر اگر کوشش کرے تو ایک نیا سیاسی شعور بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے اور اگر اس بات کو سمجھ کے ہم لوگ آگے بڑھیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ یہ جو فرقہ پرستہ ناصر ہے ان کا قلعہ کما کر دیا جائے سیاسی شعور کا فقدان مسلمانوں میں ہے شاہد مہین صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھئے سیاست کا مطلب ہم نے بتایا کہ اللہ کے بندوں اللہ کی مخلوق کے معاملات کو سنبھالنا ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انسان جو یہ کام کرتا ہے وہ ان کا سردار بھی بن جاتا ہے ایک عربی کا مقولہ ہے سید القوم خادمہ سردار بن جاتا ہے اور آج کی دنیا میں وہ آتھورٹی میں آ جاتا ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے جن لوگوں کا وہ انتظام کرتا ہے وہ ان کے ماتحتی میں آ جاتے ہیں اب یہاں سے اس آدمی کو جو یہ خدمت کر رہا ہے شیطان بھاکاتا بھی ہے استحصال کا مادہ بھی اس کے اندر پیدا کرواتا ہے تو اگر علماء اس کام کو کرے جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ علماء ہیں علماء سے مراد جو اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں اللہ نے جس کام کو منع کیا ہے اس کی سنگینی کیا ہے اس کو جانتے ہیں جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کا ثواب کیا ہے تو اللہ سے تعلق جب ہوگا تو اللہ کے بندوں کی خدمت کا حق ادا ہوگا اور وہ علماء میں زیادہ پوسیبل ہیں اس لئے علماء کو اس کام کو کرنا چاہیے علماء کو اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کی وجہ سے بھی کرنا چاہیے اور اس لئے کہ ان کے اوپر شریع ذمہ داری بھی ہے اللہ نے جب علم دیا ہے تو اس علم سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے لیکن علماء کے کام کرنے کے اور بھی مجال ہیں دعوت تدریس امامت ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سیاست کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر علم امیلے بن جائے ہر علم کورپوریٹر بن جائے ہر علم امپی بن جائے نہیں بلکہ اس نے شیاسی سعور کا عنوان ہم نے دیا ہے تو سیاست کو اچھے لوگوں کے ہاتھ میں لانا اس کی اگر علماء مدد کرتے ہیں اس کی لئے بیداری پیدا کرتے ہیں تو یہ بھی تو سیاست کا حق ادا کر رہے ہو یہ بھی اسی کا حصہ ہے تو کہیں تائید کریں کہیں خود ہی براہ راست کورپوریٹر بنیں کہیں امیلے بنیں کہیں اگر ووٹوں کی تقسیم کا خطرہ ہے تو لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ اس موقع پر یہ کرنا چاہیے تو کسی بھی طرح سے اس خدمت میں وہ حصہ لے سیاست کے نام پر لوگوں کا یہ شعور ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ گندی چیز ہے گندی چیز نہیں ہم نے اس کو وقتی طور پر خراب کر دیا ہے شیخ یہی سوال آپ سے سیاست میں علماء کی حصہ داری کے بارے میں آپ کچھ بتائیے دیکھیں جب سے علماء کرام سیاست سے الگ ہوئے ہیں تب ہی سے سیاست نے غلط رخ اختیار کیا ہے ذمہ داری کا احساس آخرت کی باسپورس اور جو ذمہ داریاں ہمارے مطالق ہیں ان کو نبھانا نہیں نبھائیں گے تو باسپورس ہوگی یہ چیز ختم ہو گئی محض مادہ پرستی رہ گئی سیاست میں اقبال نے جیسے کہا تھا کہ جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو اب صرف چنگیزی رہ گئی ہے لوگوں کی کیسے کھان درڑی جائے کیسے ان سے ٹیکس وصول کی جائے الگ قسم کے ٹیکس لگائے جائے آج جو صورتحال ہمارے آج کی سیاست اس کی بہترین مثال ہے اب دیکھئے علماء کرام جب سیاست کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی جب پارلیمنٹ بنی تو اس میں اور بھی لوگ تھے مراب الکرام آزاد بھی تھے لیکن ایک مثال اس سے الگ ہٹ کے دے دیں حسرت مہانی عالم تھے مولانا تھے اب جانتے ہیں کہ جو مکان ان کو وراست میں ملا تھا ایم پی تھے اور جاتے ہوئے دنیا سے وہ اسی مکان میں تھے اس میں ایک اینٹ کا بھی اضافہ نہیں ہوا تھا اپنے علاقے کے لوگوں کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا بچوں کے تعلیم تربیت کے طرف لوگوں کو ایک دوسری شخصیت آپ دیکھیں یہ تو ہندوستان کا ہے ایک شخصیت یہاں تھی ہندوستان پاکستان چلی گئے حضرت مولانا سید محمد دعود غزنوی رحمت اللہ یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جب ہندوستان میں پہلی بار انگریزوں نے کہا کہ آپ لوگ انتخاب کر کے دکھائیے کہ لوگ چاہتے ہیں کیا ایک اس پارٹی کو تو کانگریز کے ٹکٹ پر مولانا نے الیکشن لڑا کہاں پنجاب میں پورے پنجاب میں کانگریز ہارگئی ایک سیٹ بھی نہیں لاسکی سوائے مولانا کی سیٹ کے لیکن جب آپ کا انتخال ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو بچوں کی پرورش کے لیے ایک ایسے آدمی جہاں پر کوئی کام ہوتا تھا چھوٹے مٹے کھلونہ کا تو اس نے کچھ خواتین کے لیے درخواست گئی کہ خواتین اس اس طرح کا کام کر سکتی ہوں تو وہ میں مولانا کی اہلیہ بھی گئی پردے کے ساتھ اور انہوں نے وہاں پر درخواست دی تو کہا کہ کون تو نام لکھوا سید محمد دعوت غز نبی تو دیکھ کھڑا ہو گیا وہ کہا کہا کہ ہاں تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یہ شخصیت جو ایم پی مہلے مجاہد آزادی اور آج اس کی اہلیہ کا یہ حل ہے تو دیکھئے علماء کرام جب سیاست کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں بے شک سیاست میں جو آج مکرو فریب ہے جھوٹ ہے اگر علماء کرام سیاست میں آئیں گے تو سیاست کی چال شفاف ہو جائے گی اور جس طرح انہیں بتایا اس کی برکات سے عوام مستفید ہوں گے نادیم اشرف صاحب آپ سے اگلا سوال میں یہ کروں گا کیا آج مسلمانوں کی پسمادگی ان کے سیاسی شعور کے فقدان کا نتیجہ ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جو پسمادگی ہے یہ یقیناً ان کے سیاسی شعور کے فقدان ہی کی وجہ سے ہیں کیونکہ دیکھیں بادشاہت میں ہوتا یہ تھا کہ ایک بادشاہ ہوتا تھا اور عوام کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہمیں بادشاہ کی اطاعت کرنی ہے بادشاہ جو بھی کہتا ہمیں اسے ماننا ہے لیکن جب جمہوریت آگئی تو جمہوریت میں کسی ملک کا مالک بادشاہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس ملک کا مالک عوام ہوتے ہیں اور جب عوام ہوتے ہیں تو کسی بھی جمہوریت میں کسی بھی جو ہے سیکلر ملک میں آپ چاہے سیاست میں دلچسپی لیں یا نہ لیں سیاست آپ میں دلچسپی ضرور لیتی ہے لہذا اگر انسان کو یہ شعور نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جب تک یہ شعور ان کے اندر پیدا نہیں ہوگا یقیناً ان کے ساتھ غلط ہوگا اور ان کا استحصال کیا جائے گا آج مسلمانوں سب سے زیادہ غربت ہے اور جہالت ہے جہالت کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ابھی جو ملک کی حالت ہے ملک کے حالت میں آپ دیکھیں سارے یونیورسٹی کے طلبہ آ رہے ہیں کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں جو جاہل لوگ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے کام مصروف ان کو پتا ہی نہیں ابھی تک کہ ہمارے ساتھ وہ کیا رہا جو تعلیمی پسمادگی ہے دیگر شعبوں کے اندر مسلمانوں کے ہاں جو پچھڑا پن ہے اس کا سبب یہ سیاسی شعور کا فقدان ہے جی یقین اس میں سیاسی شعور کا فقدان ہے ایک تو بات میں کہتے ہیں کہ فلان نیتہ خراب ہے فلان تقراب ہے فلان نیتہ برا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کرتا کیا ہے کہتے ہیں وہ شراب بارتا ہے وہ پیسے لے اور دیتا ہے کس کو پیسے دیتا ہے تو جنتہ کو پیسے دیتا ہے اس کا مطلب یہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم چند روپے کی وجہ سے اپنی ساری چیزوں کو ان کے نام کر رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کو ان کے نام کر رہے ہیں اپنے جتنے حقوق ہیں ان کے مستقبل کے ایسے لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو ان سے ملک آوام کا نہیں ہو سکتا سر آپ کی طرف آ رہا ہوں اسی سوال کو بتایا اس پڑا لکھا نہیں ہے مسلمان یہ اتنا بلا نفصان ہے اب آپ دیکھئے یہ بمبئی میں جگہ ہے وہاں پہ جب الیکشن ہوا تو مسلمان نے یہ دیکھا کہ مسلمان کھڑا ہے ایک پارٹی کی طرف سے مسلم نام ہے اس کو انہوں نے ووٹ دے دیا کانگریس ہے اس کو کچھ لوگوں نے مسلمان نے ووٹ دے دیا اور وہاں سے کون چنکر آیا ایک پھرکا پرست آدمی تھا وہ چنکیا گیا بات میں پتا چلا وہ 400 ووٹ سے صرف ہارا ہے کانگریس کا کینڈیڈیٹ 400 ووٹ سے اور اس کو کتنے ملے جو مسلمان کھڑا آٹ ہزار ہوا صرف 400 اس کو چاہیے تو دونوں بھی ہار گئے ہمارے ایریا میں اندھیری میں بھی ایسے ہوا ایک candidate مسلمان کو کھڑا کر دیا ایک آدمی نے وہ نیشنل لیڈر بننا چاہتا ہار گیا وہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ہمارے سارے ہندو بھائی کانگریس کو ووٹ دیتے تھے ہم بھی اسی کو سپورٹ کر رہے اور یہ مسلمان کو ووٹ نہ دے کیونکہ یہ توڑنے کے لئے آیا ہے اب وہ چونکہ نام مسلم ہے وہ کھڑا ہو گیا اب وہ یہ کھڑے کیوں ہوتے کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں کھڑے ہونے کے بھی اور بیٹھ نے کے بھی تو فرقہ پرست تناصر کہتے کہ ہمارے سے پیسے لو ایک کروڑ روپیہ کھڑے ہو جاؤ ان کا پارٹی کا آدمی چیز جاتا ہے مسلمان کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جاتے یہ سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کبھی کبھی مسلمان کو ووٹ نہ دینا چاہیے اور مسلمان کو اس کو ووٹ دینا چاہیے جو کنڈیڈیٹ غیر مسلم ہے ہندو ہے سمجھ یہ کانگریس کا ہے تو فرقہ پرست لوگ رکھ جائیں گے لیکن یہ سیاسی شعور کی کمی ہے ہو کیا رہا ہے کہ مسجدوں میں جب واز ہوتے ہیں کم سے کم election کے دنوں میں ہم کو بڑی نرمی سے اچھی طرح سے سمجھانا چاہیے لیکن ہمارے وہ ہی پرانے گسے پٹے مسائل جن کا کوئی دین میں اہمیت نہیں ہے اس پر بیسے ہو رہی ہے میری میں میں ہمارے ڈلی سے وہ لے بات سب مسجد میں سنی مسجد ہمارے بھائی اہل حدیث کی اس پر بولی ٹریپل طلاق کا مسئلہ ہے اس میں پورے تین پیج لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھئے اور لوگوں کو بتائیے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے پھر وہ اپنے مسائل پہ بات کرتے ہیں تو یہ سیاسی شعور دینے والے علماء اگر مسجد میں سیاسی شعور وقت پر نہ دے تو امت کا بیڑا تو گرگ ہونا ہی ہونا ہے شاہد مہین صاحب مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کیسے کیا جائے سیاسی بیداری لائے کیسے جائے کوئی بھی چیز جس کی کمی ہمارے آگئی ہے کسی بھی میدان کے تعلق سے اس کا پہلا حل تو یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو پڑھے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے پریکٹیکل اگزیمپلز کیا دیئے ہے اس سلسلے میں تو وہاں سے ہمیں سورس مل جائے یہ تو کام ہے خواس کا اب یہ خواس ان چیزوں کو عوام ملائے جیسے ہمارے ساتھی نے کہا کہ جو ایشوز ایسے ہیں میں تو یہ نہیں کہتا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت ہے جیسے نماز کی اہمیت بیان کی جاتی ہے سیرت کے وہ پہلو جو آپ صلی اللہ جو اختلافات کی باتیں ہوتی رہتی ہیں مسجدوں کے ممبر سے اس کی باقی شیرت کے بارے میں نہیں کہ رہا ہوں کہ ہر وقت مسجدوں بیان نہیں ہوتے ہر وقت نہیں ہوتے لیکن اکثر ہوتے ہیں تو میں بھی پبلک سے جڑا ہوں مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں خود میں بیان بھی کرتا ہوں ہر مسجد میں ہر جمعہ میں کئی میرا بیان بھی ہوتا سلجے ہوئے ہر آدمی ایسا نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا سوال یہ ہے کہ بیداری کیسے پیدا ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جانے کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کی بارے میں نبی صلی اللہ صلی اللہ نے اپنی زمان سے کیا فرمایا ہے اور آپ کا ایکشن کیا ہے تو جب ہم اپنے سورس کو جانیں گے جو علماء کہ لاتے ہیں وہ پھر ان کو عام کرے اور پھر عام جب ہوگا تو سمجھ میں آئے گا کہ سیاست تو بہت بڑی چیز ہے میں یہ کہتا ہوں سب وہ ایکٹ سے بناتا ہے وہ قانون بناتا ہے اب آپ وہاں نہیں جا کر کچھ کر سکتے یہ جو آج احتجاج کی ضرورت پڑتی ہے کیوں احتجاج کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ جو لوگ گئے ہیں وہ اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے جس کی آپ اہمیت کو سمجھ رہے تو آپ وہاں پہ ہوتے تو آپ ایسی غلطی نہیں کرتے تو یہ سیاست ایک چیز نہیں ہے اس کے اندر بہت سی خوبیاں بھری پڑی ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جی سیاست شعور کا وہی جو فقدان ہے وہ فقدان کیسے دور کیا جائے اپنی عوام کے اندر سیاسی شعور کیسے پیدا کیا جائے دیکھیں عوام کے اندر سیاسی شعور سے پہلے ہمارے جو خواس ہیں ان کو سیاست کی اہمیت سمجھانا ضروری ہے اس وقت جو صورتحال ہے مسلمان پہلے سے بھی رہا ہے لیکن اس وقت زیادہ ہے جذباتیت کا شکار ہے سب سے بڑی کمزوری اس وقت ہماری جذباتیت ہے دیکھئے انگریزوں کے ساتھ ہم نے یہاں پر جنگ لڑی جنگ لڑی تو اندھا دھند ہو کر بغیر کسی پلاننگ کے جنگ لڑی غیر مسلم بھی اسی ملک میں رہتے تھے انہوں نے اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کر جنگ لڑی اور سارے وسائل پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور ہم محروم رہ گئے یہ ہی جذباتی ہوئے کہ ان کے ساتھ دشمنی کے ساتھ ان کی زبان سے بھی دشمنی کی ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی نہیں پڑھائی علماء کرام نے بھی اس کے خلاف ایک قسم کا ماحول بنانے میں بہت تعاون کیا یہ ہماری سوخی جذباتیت تھی جو ہمارے لئے نقصان دی تھی آج کل جو جذباتیت ہے ہماری کوئی بھی نعرہ لگا دے اور اس کے پیشے ہو جاتے ہیں تو اس کے سبب ہے محرومی انصاف کا نہ ہونا اور اس کے نتیجے میں جھنجلا ہٹ کا پیدا ہونا جو مسلمان اس وقت جھنجلا ہٹ کا شکار ہے ذرا سی کوئی بات ہو تو لڑنے بھرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ محرومی کی وجہ سے جھنجلا ہٹ پیدا ہو گئی ہے تو ایک تو جذباتیت کو چھوڑے مسلمان عوام بھی چھوڑے اور خواس بھی چھوڑے دوسری بات ہے جو بھائی نے ذکر کیا جہالت جہالت جب تک ہم دور نہیں کریں گے حقیقت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکیں گے تو جہالت کی تاریخی جب تک دور نہیں ہوگی تب تک علم کی روشنی آکر ہمیں حقیقت سے وقف نہیں کرائیں ایک تیسری چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو لعنت آگئی برادری وعد کی منوادوی نظام کی دین ہے یہ جتنے ادھر جاتے بنا رکھی ہیں مسلمانوں بھی اتنی جاتے بنا رکھی ہیں ایک پتھان کوئی کھڑا ہو گیا کسی علاقے میں تو انساری اس کو ووٹ نہیں دے گا منصوری اس کو ووٹ نہیں دے گا سیفی اس کو ووٹ تعلیمی ادارے ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اول تو کم ہیں اور جو ہیں اس میں اس کے کاریکرتا اس کے ذمہ داران سیاست کے تعلق سے کوئی بھی ہمارے طلبہ کی ذہن سازی نہیں کرتے کوئی بھی مضبوط نہیں خود بھی نہیں جانتے سیاست کو لہذا بچوں کو بھی کوئی اس سلسلے میں تیار نہیں کرتے یہ بہت اہم نقطہ ہے ہماری ایک بہت بڑی کمی کیا ہے کہ ہم سکینڈ لائن تیار نہیں کرتے ہماری تنظیموں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ایک بار کوئی امیر بن گیا تو وہ چاہے چلنے پھرنے سے معذور ہو جائے لیکن وہ امارت کی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں پھر دوسرا اپنا نمائندہ اپنا نائب بھی بنانے کے لیے اس کو تربیت دینے کے لیے اس کو گر سکھانے کے لیے سیاست کے کہ بھی آپ کیسے اس کو کروگے کرتے نہیں ہیں سکینڈ لائن تیار کر دی تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ 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 یہ ہم ہو جائے یا قتل ہو جائے تو سکینڈ لائن ہے نہیں تو سارا ملک ہار جائے گا تو سکینڈ لائن ضروری ہوتی ہے تو آج کل ہماری سکینڈ لائن تیار کرنے کی طرف توجہ دلانی چاہیے ایک اور بات ہماری دینی مدارس میں ہمارے جو نساب ہے دنیا بھر کی چیز پڑھاتے ہیں لیکن پولٹیکل سائنس نہیں پڑھاتے کسی مدرس میں نساب نہیں جبکہ ہمارے پرانے علماء نے اس پر بقاعدہ کتاب لکھی علماء قاضی ماوردی شافعی رحمت اللہ کی ایک کتاب السیاست الاسلامی اسی طرح سے علماء بن تیمیہ رحمت اللہ کی السیاست الشرعی اور آپ دیکھیں کہ شاہ اللہ محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے ارتفاقات کے بعد خاص اسی موضوع پر سیاست مدنیہ اور اس کے کیا مراحل ہیں کیا مراتب ہیں اور کس طرح سے کیا جائے گا باقاعدہ طریقے سے اس میں ساری باتیں لکھی ہیں یہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے مدارس میں نہیں اس کی طرف توجہ کا شامل کیا جائے تاکہ سیاست کے نئی سیاست کے گرہم سمجھ سکے اس کے دعو پیج کے ساتھ اس کی بنیادوں کو اس کی شاخوں کو اور کس طرح سے آپ جانتے ہیں یہاں پر نظام کیا ہے دیہات کا نظام کیسے چلتا ہے پسوے کا کیسے چلتا ہے شہر کا کیسے چلتا ہے ملک کا کیسے چلتا ہے یہ ساری چیزیں ہم جانتے نہیں جب جانتے نہیں تو سیاست میں کیا کریں گے پھر ایک بڑی بات آج مالدار ہونا بہت ضروری ہے وہی بھی غریب آدمی سیاست میں حصہ لے کر اول تو جیتی نہیں سکتا وہ جو ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہم ایک آدمی اپنی قوم سے تیار کریں اور سب لوگ اس کا پیسے سے بھی اس کی مدد کریں اور وہ قوم کی خدمت کریں ملت کی خدمت کریں اپنے ہی آپ کو صرف بناتا نہ ایک اور بڑی خرابی ہمارے میں سمجھتا ہوں اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ہماری اپنی پارٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم اس صورت حال سے دو چار ہیں جو آج ہمارے سامنے آئے اور ہمارے ہی بھائی اگر آج ہم اعلان کریں کوئی پارٹی بنانے کے لیے تو غیر سے پہلے ہمارے بھائی ہماری مخالفت کریں گے اور کہیں کہ اس سے فلا پارٹی مخصان ہوگا اور یہ ہوگا تو جہاں پر نہیں ہوتے وہاں پر بھی جیت جاتے ہیں تو اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور مل جل کر ملت کے مفاد میں بیٹھنے کی کوشش کریں ہمارے قائدین تجزیموں کے ذمہ داران مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران یہ بیٹھیں اور اس صورتحال کو اچھی طرح سے سمجھیں غیر مسلموں کو بھی اس میں سامل کریں آپ اپنی پارٹی میں جی اگلا سوال آپ سے کروں گا بہت اچھی گفتگو کیسے شعور کو بیدار کیا جائے مسلمانوں میں جو آج بے شعوری میں مبتلا ہیں انتخابات میں مسلمانوں کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے موجودہ وقت میں جو انتخابات یا الیکشن ہو رہے ہیں اس میں مسلمانوں کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے دیکھیں یہاں پر ایک مفقیر کے قول سے میں اپنی بات شروعات کروں گا مفقیر نے کہا ہے کہ کسی بھی سماج کو برباد کرنے کے لیے اس سماج کے ان پڑھے لکھے نوجوانوں کا سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے یا پھر مجھے سیاست سے نفرت ہیں کیونکہ آپ یہ کہ کر کہ اپنے سے کم پڑھے لکھے لوگوں کو جو آپ سے کم قابل ہیں ان کو اپنی اوپر حکومت کرنے کا موقع دیتے ہیں لہذا آپ موجودہ دور میں جیسا کہ گفتگو ہی ہمارے حباب نے کی کہ مسلمانوں کے ہاں جو سیاسی شعور کی کمی ہے اس کو بیدار کیا جائیں اور سیاسی شعور کی جو ہم کسی پارٹی کو اوٹ دیں گے کس بنیاد پر نہیں دیں گے یہ چیز ہم اس بات کو خیال لگ سیاست کا مطلب کیا ہے سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاور حاصل کر لینا سیاست کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا تو ہم یہ دیکھیں کہ کونسی پارٹی ہماری خدمت کرتی ہے کونسی پارٹی ہماری خدمت کر رہی ہے لہذا آپ یہ کریں کہ آپ کے کچھ اپنے مقاصد کو پورے کریں کہ ہمارے اس علاقے میں مالی تعلیم کی کمی ہے سکول کی کمی ہے یا سڑک کی کمی ہے یا بزلی کی کمی ہے یا فلا کمی ہے تو یہ مقصد جو ہے اگر آپ کو اس بار ہم ووڑ دیں گے تو چاہیے اس سلسلے میں پتک جو ہم کرتے رہے ہیں جیسا مولانا نے ذکر کیا کہ اس پارٹی سے ہم نے توقعات باوستہ کی اس نے توقعات ہماری پوری نہیں کی انگلی سال دوسری پارٹی کو ووڈ دیا اس سے توقعات لگائیں پتہ چلا اگلے ترب میں اس نے بھی ہماری توقعات پر پانی پھیر دیا ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا کبھی نہیں ہونے والا دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ ہم بغیر کسی معاہدے کے کسی بھی پارٹی کو وڈ دے دیتے ہیں جب ہمارا کوئی معاہدہ نہیں تو ہماری بات سنے کی کیوں صرف آپ نے وڈ دیا ہے دوسرے لوگوں نہیں بڑھ دیا تو ہم ایسا کیسے کر سکتے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا ایک سیاسی ونگ ہو اور وہ الیکشن جب قریب آج اس سے پہلے ہی وہ لوگوں سے تمام پارٹیوں سے جا کے ہمارے یہ مطالبات ہیں ہمارا ایک ایجنڈا ہے ہمارے لئے تعلیمی سہولتیں فراہم کی جائے ہمارے جو غریب بچے ہیں ان کے لئے ریزرکشن کیا جائے ہمیں پولس میں اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے اگر وہ مانتے ہیں تو ان کو ہم ووٹ دیں گے اور نہیں مانتے ہم نہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک دشمن بنا لیا بی جی پی ہماری دشمن ہے شیسن ہماری دشمن ہے کانگریس ہماری بہت محب ہے اور سماجوادی ہماری بہت پیاری ہے کیا بے وقفی کر رہے ہیں سیاست میں کوئی اچھوٹ نہیں ہوتا ہے وقت کی نذاکت کو دیکھ کر جو ہمارے لیے وقفی ثابت ہو سکتا ہے اور ہمارے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اس کو ہم ووٹ دیں گے بہت بہت انبوٹ سر میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا اسی حکمت عملی کو آپ بتائیں انتخابات میں کیا حکمت عملی ہماری ہونی جی دیکھیں یہ جو مطالبات کی بات ہے مطالبات کی سیاست ہے اس میں تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں بی جے پی جب الیکشن جیتی تو اس سے پہلے اس نے مطالبات اپنے طرف سے پارٹی کے منشور میں کیا لکھا وہ لوگ لکھتے ہیں کہ ہم اتنے لیپ ٹاپ باتیں گے ہم اتنے فلاہی کام کریں گے یہ ان کے منشور میں ہوتا ہے اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ بابری مسجد توڑیں گے یا بابری مسجد کی جگہ مندیر بنائیں گے اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوتا ہے کہ ہم گاؤ ماتا کی بارے میں کچھ کریں گے ان کے گوشت کے بارے میں کچھ کریں گے کہ حرام ہے یا غلط ہے یہ سب باتیں نہیں لکھی ہوتی ہے لیپ ٹاپ دیں گے ایڈوکیشن لوگوں کو دیں گے ایک ہاتھ ایک ہاتھ تو یہ سب یہ سب وہ لوگ کرتے ہیں اور جیسے جیت جاتے ہیں وہ سارے چیزیں بند ہو جاتی ہیں اور جو منشور میں نہیں ہوتا ہے اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے تو یہ بے وکوف تو بناتے ہیں یہ بی جے پی بھی جو ہے دیکھئے میں کہوں گا کہ اپنے ہندو بھائی جو ہمارے ہیں ان کو وہ بہکا رہی ہے بولے والوں کو بھٹکا رہی ہے تو یہ جو مطالبات ہیں یا ان کے وعدے ہیں کہ ہم کریں گے ان کی اہمیت کچھ نہیں ہے یہ ہر پارٹی بولتی ہے اور الیکشن کے بعد میں الٹا سیدھا کرتی ہے اصل جو آپ کو کام کرنا ہے وہ کیا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کو کسی کو بھی ووٹ دینا پڑے اور فرقہ پرست تناصیر کو دبانا پڑے اس وقت یہ وقت کی اہم ضرورت ہے وہ کانگریس کو ہو ایم آئیم کو ہو جو پارٹی کو اس کو ہرا سکتا ہے فرقہ پرست اس کو ووٹ دیجئے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو مسلمان تو دیکھیں اگر ایم آئیم کا آدمی کھڑا ہے اور وہ مسلم ہے اور وہ ہرا سکتا ہے بی جے پی کو اس کو ووٹ دیجئے وہاں کانگریس کو مت دیجئے جہاں کانگریس اس کو ہرا سکتی ہے مسلم کینڈیڈٹ کو ووٹ مت دیجئے یہ سیاسی شہور ہے کیونکہ فرقہ پرستی اس وقت اُبھر رہی ہے یہ کنٹیمپریری زہر ہے اس کو دبانے کے لیے مطالبات سے کیا ہوگا آپ کتنے بھی مطالبات رکھو وہ الیکشن میں جیتنے کے بعد میں نہیں سنیں گے ان کی اوقات بھی نہیں ہوتی اس کو پورا کرنے کی وہ بول دیتے ہیں ہم یہ سب کریں گے ان کا جو نظریہ ہے اسی کے حساب سے وہ چلیں گے اس کے حساب سے وہ چلیں گے اچھا دیکھئے ایک بات اور سنیے تین طلاق سے اندوں کو کیا لینا دینا ہے کچھ نہیں ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے مددہ کھڑا کر دیا آپ مسلمانوں کا مددہ ہم کو کیا کرنا ہے ہمارے عورتوں کو جو تکلیف میں ہندو بہنیں ہیں ان کو کچھ کرو ہم کو ایجوکیشن دو ہم کو نوکری دو اب نوکری ان کے ہاں ان لوگوں کو کتنی تکلیف ہے نوکریوں چھوٹ رہی ہیں لوگوں کی دو کروڑ نوکریوں دینے والے تھے اور لے کے بیٹھ گئے طلاق تو یہ تمام چیزیں فضول ہیں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے اس وقت اس زہر کو کون ہرا سکتا ہے اور اس کا صدب آپ کرنا چاہیے جی شیخ آپ جی تقریباً باتیں میں یقصہ ہو رہی ہے ایک تو سب سے سیاست کا ایک معنی ہوتا ہے حکمت عملی تدبیر سٹریٹیجی ہوتی ہے تو وقتی طور پر ہم یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ جو نقصان چیز ہے اس کو دبائیں کیسے تو اس کو دبانے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو انسانوں کے لیے مفید نہیں ہیں تو ان کو دبانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑ سکتا ہے وہ کریں اور اس مرتبہ الحمدللہ علماء نے اس طرح کی بات بھی کی یہاں تک کہ انہوں نے لسٹ بنا کر بھی دے دیا کہ فلاق علاقے میں آپ کو فلاق کو دے رہا ہے فلاق علاقے میں فلاق کو دے رہا ہے یہ تو بڑا اچھا کام ہوا پہلے سے سیاسی شعور بھی ایڈوکیشنر شعور سب بڑھ رہا ہے ایک تو یہ تو ہے کہ جو زہر ہے خدا نخواستہ تو اس کو آپ دبانے کے لیے جو کر سکتے کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے سیاست میں آنا اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے کیا اور سارے بزرگوں نے کیا تو یہ سنت ہم کیوں چھوڑ رہے اب اس سنت کو کرنے کے لیے جو اب سب لوگوں کا حساس ہو گیا الحمدللہ کہ آپ قوم کی حیثیت سے بھی ایک پارٹی بنائیں اس میں دوسروں لوگوں بھی شریک کریں شریک کریں اور پھر جب ووٹی کا وقت آئے تو آپ پارٹیوں کے ساتھ الائنز کریں کہ ہم اس ایریے میں لڑیں گے آپ اپنا آدمی کھڑا نہیں کریں گے ہمارا آدمی آپ کو ووٹ دے گا اس ایریے میں میں اپنا نہیں کھڑا کروں گا اور سب مل کر کے پھر کسی ایسے چہرے کو مات کر سکتے ہیں جس سے نقصان ہو سکتا ہے انجینئر صاحب کی باتوں میں دو باتیں کر رہے ہیں دو باتیں مجھے کہانی تھی انجینئر صاحب نے جو کچھ بھی کہا وہ شاید میری بات سمجھے نہیں ہم جو منفیسٹو کوئی بھی پارٹی اپنا جاری کرتی ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں کیا وعدے کیے ہیں ہم بات اس بات کی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی ونگ ہے ایک قوت ہے ہماری تھنگ ٹینک ہے ہمارا مسلمانوں کا وہ جا کر اس پارٹی کے ذمہ داروں سے بات کرے گا بات کرے گا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے الیکشن میں لیکن ہماری یہیے مطالبات ہیں آپ کے ست تک ان مطالبات کو قبول کریں گے وہ اگر کہتا ہے کہ ہاں ہم کریں گے تو اس کو ووٹ دیجئے ورنہ مت دیجئے اور یہ جو ہو رہا ہے کہ جو ان کو ہرا سکے یہی تو ہم کر رہے ہیں تین ٹرم سے یہی کر رہے ہیں ہم کہ جو بی جی پی کو ہرا سکے اس کو ووٹ دیجئے فائدہ یہ جو این آر سی ہوا ہے اس میں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں بڑے محبوب ہیں آپ کے انہوں نے ہی آپ کی گردن پر پہر رکھ دیا ہوا کیا فائدہ کیا ہوا اس سے وہی پارٹیاں سب مل کے وہاں پر ایک تو وہ ہے جو ان کے ساتھ کھڑی ہے ایک وہ ہے جو وہاں سے واکارٹ کر گئی اور ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا لیکن نہ حصہ لے کر بھی آپ نے تائید تنگیلت کو مطالبات آپ کے وقتی طور پر مان لیں گے نہیں ہوگا ایسا ایسا نہیں ہوگا وقتی طور پر وہ ہمارے سارے مثال اس دفعہ مان لیں گے اگلی کیا میں توجہ چاہوں گا ایسا نہیں ہوگا میں نے وہ بات بالکل سمجھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے مطالبات دیں گے میں نے جو بات کی تھی بی جے پی کی وہ اسی تناظر میں تھی کہ آپ کہہ رہے ہمارے مطالبات وہ مان لیں گے تو ہم ان کو ووٹ دیں گے یا ہم شرط رکھیں گے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بی جے پی والوں نے اپنے منشور میں لکھے دیا کہ ہم یہ کریں گے اپنے لوگوں کو ہندووں کو کہ ہم یہ 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 کریں گے اور مکر گئے اس سے تو آپ کے مطالبات سے دوسرے لوگ کے مکر نے کی کیا وہ رکاوٹ نہیں ایسا نہیں ہے میری مجھے میری بات کیا نے دیجئے دیکھیں جناب والا آپ دیکھیں جناب ایک منٹ آپ دونے کی بات نہیں میری بات ہونے دیجئے وہ جو منشور ہے جو منیفیسٹو ہے وہ ہر پارٹی کیوں نکالتی ہے یہ اس کا وعدہ ہوتا ہے کہ ہم یہ آپ کی باتیں یا آپ کے مطالبات نہیں بلکہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں لکھ کر دیتے ہیں وہ لوگ کے ہم یہ باتیں پوری کریں گے اور پھر اس سے پھر جاتے ہیں الیکشن کے بعد پھرتے ہیں آپ کے مطالبات کی کیا حقات اس لیے مولانا نے جو بات کہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ایک جماعت ایک پارٹی رکھنی چاہیے اور ان میں دوسروں کو شامل کرنا چاہیے اور ہم یہ کہیں کہ ہمارے آدمی کو آپ وٹ دو ہم آپ کے آدمی کو وہاں وٹ دیں گے تو اس طریقے سے الائنس سے احوان البلیت میں اچھے لوگ آتے جائیں گے یہ ٹھیک ہے اور سب کی مجبوری ہے ووٹ آپ اپنے مطالبات لے کر صرف جائیں گے کچھ نہیں ہوگا ابھی آپ کو الائنس میں کام کرنا پڑے گا ابھی دور بدل چکا ہے دیکھئے اس وقت الائنس اسیوشنہ جیسی پارٹی ان سی پی اور کانگریس سے مل گئی ہے تو سکتے تھے آپ اب وقت بدل گیا ہے اب پہلے جیسا نہیں ہے ایڈیولوجی ایک طرف ہے سارا چکر کورسی کا ہے اب آپ دیکھئے ہندو توا اسیوشنہ کا مددہ ہے بیجے پی کا بھی مددہ ہندو توا ہے لیکن جا کورسی کی بات ہے دونوں میں جھگڑے ہو گئے اصل ہندو توا کا مددہ نہیں ہے اصل تو مال کا مددہ ہے یہ سب پاور کے اور کورسی کے غلام ہے کسی بھی گھر اللہ والے کے لیے کورسی ہی اصل ہے تو آپ کو مل کے کام کرنا پڑے گا مطالبات آپ اپنے رکھیں گے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے دلیتوں کو ملائیے ہندو بھائیوں کو ملائیے اور جو مطالبات کی وجہ ان سے لے کے ساتھ میں کام کیجئے آپ کا کینڈیڈیٹ آئے گا جیتے گا اور جیت جائیے تو کام بھی کیجئے کام کیجئے ابھی دلی میں ایک مثال ہے کجری وال کی میں کہتا ہوں میں کسی پارٹی کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں جس کی غلطیاں دیکھیں کام کیا ہے اس نے اس کو کوئی ٹی وی چینل سپورٹ نہیں کرتا ہے سیوہ ایک انٹی ٹی وی تھوڑی بہت بتاتا ہے ان کے کام کے بارے میں لیکن ووپنگ میجوریٹ سے وہ لوگ جیتے ہیں ایک ایک گھر میں جاتے ہیں فیلڈ ورک کرتے ہیں وہ ان کا کام وہ بتاتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے رات میں تھنڈی میں کر رہا ہے نا سو جاتے ہیں رجائی لے کر کے سی اے مرنے کی بہت تو یہ اس طرح سے محنت سے اگر آپ کام کریں گے بھلے ٹی وی چینل آپ کے خلاف ہو پبلک سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے لئے کام کرتا ہے یہ مسلمان بھی کریں اور صرف اپنے لئے نہیں کریں اپنے مطالبات لے کر بند کریں دوسرے بھائیوں کے بھی مطالبات لیں میں کہتا ہوں دلیتوں کے مطالبات لیجئے برامن لوگ کے مطالبات لیجئے کتنے برامن تخلیف میں ہے ہر انسان کو ہر انسان کے مطالبات لے کر ایک جماعت بنائی ہے اس کے بغیر یہاں ہندوستان میں مسلمان سروائیو نہیں کرتے الحمدللہ یہ سوچ اب لوگوں میں بڑھ رہی ہیں بڑھ رہی ہے الحمدللہ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ اپنی آخری بات آپ ناظرین تک پہنچا دیں آپ سے شروع کرتے ہیں آپ کی کوئی آخری بات جو آپ ناظرین سے کہنا چاہیں ہم اپنے ناظرین سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اس پر غور کریں اور اس کے بعد پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے یا آپ کے موافق ہو رہا ہے جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے تب تک ہم پر غلط طریقے سے حکام نافذ کر دی جائیں گے اور ہم خاموش رہیں گے ہمیں پتا نہیں چلے گا لہٰذا ہمیں حالات حاضرہ سے مکمل طرف واقع پڑھنا پڑھے گا اور ساتھی ساتھ میں علماء سے درخواست کروں گا سیاست سے واقفیت حاصل کریں اور سیاست کے بارے میں جانیں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ کس قدر ضروری چیز ہے کس قدر اہم چیز ہے اور اس کے بعد پھر یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ چاہے سیاست میں حصہ لیں یا نہ لیں سیاست آپ میں ضرور دلچسپی لے رہی ہے یا تو آپ سیاست میں شریک ہوں گے یا پھر سیاست کے شکار ہوں گے سیاست میں شریک ہیں حصہ لے رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے اور ورنہ اگر آپ خاموش ہیں اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں سیاست سے دلچسپی نہیں ہے تو سیاست آپ میں دلچسپی مکمل طور پر لے رہی ہے اور آپ کا استعمال کر رہی ہے لیٰذا اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر اپنا یوگدان دیں اور اوٹ آپ انہی کو دیں جس سے آپ کے اصل مفادات جڑے ہوں یعنی لیڈر کی بنیاد پر آپ اوٹ دیں کسی پارٹی کے بنیاد پر دیں کیونکہ جو پارٹی ہوگا وہ پارٹی اپنے پارٹی کے جو نظریات اس کے مطابق کام کرے گا لیکن لیڈر کو آپ مجبور کریں جب مکمل طور پر آپ کو یقین ہو جائے کہ بندہ واقعی ہمارا کام کرنا چاہتا ہے تب اسے اوٹ دیں یہ اس وقت تک کریں جب تک کہ ہماری کوئی اسلامی پارٹی مسلمانوں کے ایسی پارٹی نہ بن جائے جو پارٹی سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کے انصاف اور عدل کے ایک مثال قائم کرے کیونکہ اب تک ہم جو سیاست دیکھ رہے ہیں ایک گندی سیاست ہے یہ ایک جو ناپاک سیاست ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان آگے بڑھیں اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ایک سچی اور اچھی اور پاک اور ساپ سترہ سیاست کا منظر پیش کریں شیخ آپ کوئی آخری بات ناظرین کے لیے کہنا چاہیں سیاست شجر ممنوع نہیں ہے شریعت میں اس کی بہت مضبوط بنیادیں ہیں اور ہمارے اسلاف نے خلفہ راشدین نے اور دیگر لوگوں نے بہت اچھی اور بہتر سیاست کی ہے ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور وہاں سے حمت رہوصلہ لے کر آگے بڑھ کر آج کے زمانے کی سیاست کو پڑھنا چاہیے اور جو خرابیہ ہمارے اندر آ گئی ہیں جذباتیت کی ہو یا یہاں پر فرقہ پرستوں کی وجہ سے جو منوادی نظام کی دین ہے ہمارے یہاں جیسے برادری وعد ہے تعلیم اداروں کا کم ہونا ہے جہالت کا بڑھ جانا ہے ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کوشش کریں اپنے بچوں کو پولٹیکل سائنس کم سے کم مطالعے میں رکھنے کی طرف توجہ دلائیں اور اسی کے ساتھ مدارس اسلامیہ میں ایک مادہ پولٹیکل سائنس کا ضرور رکھیں تاکہ علماء کرام اس سے اس کے نشب و فراز سے اتار چڑھاؤ سے زیروبم سے واقف ہوں اور وہ قوم کی صحیح طور پر قیادت کرسے شاید محید صاحب کوئی آخری بات آپ کی ناظرین کے لیے جی میں ایک بات پہنچا دیں دندار اور اہل علم لوگوں سے کہوں گا کہ وہ سیاست بمانا خلقی ضرورتوں کا انتظام ان کے معاملات کی دیکھ ریک ان کے لیے سہولیات فراہم کرنا اس کو اپنا دینی ملی اور ملکی فریضہ سمجھیں اس کے لیے عوام میں بیداری پیدا کریں اور براہ راست اس میں حصہ لیں دوسری بات عوام سے میں کہوں گا عوام میں ذہن بن گیا ہے اچھے سے اچھا عالی متقی پرہزگار جس کے پرہزگاری کو ہم مانتے تھے اگر وہ سیاست میں آ گیا تو ہم اس کو بری نظر سے دیکھنے لگتے ہیں بلتے ہیں مولانا تو اب سیاسی ہو گئے اب ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے بلکہ ہمیں ایسے عالم کا جن کی دینداری اور تقوی پر ہم نے پہلے سے اعتماد کیا ہوا ہے ان کا سیاست کے میدان میں بھرپور استقبال کرنا چاہیے اور ہر لحاظ سے ان کا تعاون کرنا چاہیے اگر یہ موقع ہم ان کو دیں گے جانا چاہوں گا کہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی علوم کا بھی جو ہے علم حاصل کریں اور اگر مسلمان صرف دنیاوی تعلیم حاصل کریں جیسے میں انجینئر بنا سائنٹیز بن گیا کوئی کسی نے پی ایج ڈی کر لی لیکن دین کا علم نہیں ہے تو بڑا زہریلا ہے وہ پھر ڈاکٹر بھی اگر بن جا ہے تو پیشنٹ کو پیشنٹ کی طرح نہیں دیکھے گا بولے گا ایک بکرا آرہا ہے جس کو کاٹنا ہے مجھے حرال کرنا ہے تو دین کا علم ہوگا اس کو تو وہ سمجھے گا میری ذمہ داری کہ اس کو میں ٹھیک کروں تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم یہ ایک ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کریں اپنے بچوں کو بتائیں اس وقت حالاتِ حضرہ کیا ہیں اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ امت جو ہے نا بحیثیت امت مجموعی طور پر اپنے کردار کو درست کریں یعنی وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم مسلمان ایسے ہوتے ہیں دکھ درد اٹھانے والے اگر پڑوسی اس کا حق ادا کریں کوئی بیمارے بھلے وہ ہندو وہ مسلموں اس کی آیادت کریں ان کا علاج کریں اور آخری چیز دین کی دعوت دیں لوگوں تک لوگوں کو بتائیں کہ یہ دین کیا ہے اس کی غلط فہمیاں کیا ہے وہ غیر مسلموں اس کے پاس جا کر دور کریں اور مسلمان بھائیوں کی تربیت کریں تو یہ تمام کام ہمارے کرنے کے ہیں اور اس کے لئے ہم کو کوشش کرتی رہنی چاہیے آج کے اس اپیسوڈ میں سیاسی شعور کے موضوع پر ہمارے پینلشٹ نے بات کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی جو شاندار روایات ہیں وہاں سیاست کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی صاف شفاف ہے وہاں مکرو فریب نہیں ہے وہاں جھوٹ نہیں ہے وہاں عیدہ ریسانی نہیں ہے تخریب کاری نہیں ہے منافقت نہیں ہے اس کی مثالیں خلفہ راشدین کے زندگیوں کے اندر موجود ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں آج موجودہ دور میں مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور کا فقدان ہے اس کی وجہ جہالت ہے قائدین کی قادم اخلاص ہے اور آج مسلمانوں کو جہالت کو دور کرنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے اسی طرح سے ہماری جو تعلیم گاہیں ہیں ان تعلیم گاہوں میں ایک مادہ سیاست کا بھی ہونا چاہیے سیاست کے رموز و نکات کو بچوں کو طالب علموں کو سمجھانا چاہیے اور ہمارے علماء کو سیاست کے میدان میں آ کر سیاست کے گلیارے میں جو گندگی ہے اس کو دور کرنا چاہیے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں ظاہر سی بات ہے یہ صاف شفاف کردار کے ساتھ جب سیاست میں آئیں گے تو سیاست کی فضا درست ہوگی اسی طرح سے انتخابات میں مسلمانوں کے حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان مدھب کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیکولیرزم کی بنیاد پر ایک پارٹی بنائیں اپنی خود کی ان کا اپنا خود مینی فیش ٹو ہو اور اسی طرح سے تمام برادرانے وطن کو اپنے ساتھ لے کر کے وہ چلیں اسی طرح سے ہماری سیاست اس ملک میں کامیاب ہو سکتی ہے اور سیاسی شعور ہمارے اندر بیدار ہو سکتا ہے ناظرین انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوں گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کے دوسرے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ آئی پلس ٹی وی چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے خیالات کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ہاں اس طرح کے دوسرے مفید معلوماتی ویڈیوز بنانے اور تیار کرنے کے لئے آئی پلس چینل کو آپ سپورٹ کریں آپ اپنا خیال رکھیں نینی نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں جزاکم اللہ خیرن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں